ہیلو ایفیون پھر ساپ لوگوں کے ایک بہت انٹرسٹنگ سا نیو چینلز ڈراما لے کر آگئی ہوں تو چلو جلی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور ہاں چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو پلیز کر لو تو ڈراما کی سٹارڈنگ ہوتی ہے ہماری فیمیل لیڈ کے ساتھ جس کا نام شیوے ہے اور وہ ایک فوڈ ڈیلیوری گرل ہے لیکن یہاں پر شیف نے کھانا ریڈی نہیں کی ہوتے ہیں اس لئے وہ جلی جلی کوکنگ کامپلیٹ کرتی ہے اور وہ ڈیلیوری کرنے نکلتی ہے پھر اس ڈراما کے مئل لیڈ کینٹری ہوتی ہے جس کا نام فوچن ہے ابھی وہ ہوتل کے باہر ہی آیا ہوتا ہے اور تب ہی اس کی مام اسے کال کرتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ مام شادی کے بارے میں بات مت کریں گے ابھی میں ایک ضروری کام سے آیا ہوں تو فوچن کی مام کہتی ہے کہ بیٹا کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں لڑکی نہیں بلکہ لڑکوں میں انٹریسٹ رہے تو فوچن کی طرح ہے کہ مام آپ ایسا کیسے سوچ سکتی ہو کہ آپ کے بیٹے کو لڑکے پسند ہوگی فوچن کال پر بات کرتے ہوئے ہوتل میں جائی رہا ہوتا ہے کہ تب ہی شیوے بھی بہت جلدی میں نکل رہی ہوتی ہے اور دونے ایک دوسرے سے ٹکڑا جاتے ہیں اور کیونکہ شیوے جلدی میں ہوتی ہے اس لئے وہ اسے ساری بھول کر نکل رہی ہوتی ہے کیونکہ اسے فوڈ ڈیلیوری کے لیے لیٹ ہو رہا ہوتا ہے پر تب ہی اتنے میں ہوتل میں بہت بڑی آگ لگ جاتی ہے اور سب ہی لوگ بھاگ رہے ہوتے ہیں شیوے کو جب یہ پتہ لگتا ہے تو وہ یہاں سے جانے کے بجائے ہوتل میں جلدی سے جا کر لوگوں کی جان بچانے پہنچتی ہے پہلے تو وہ جا کر فوشن کو باہر لے کر آرہی ہوتی ہے جو کہ بے ہوش ہو گیا ہوتا ہے اور تب ہی فوشن شیوے کا بہر تماغ دیکھ لیتا ہے اور سوچتا ہے کہ یہ تو وہی ہے پر پھر وہ بے ہوش جاتا ہے اور شیوے اسے باہر لاکے چھوڑ دیتی ہے اور پھر وہ ہوتل کے اندر سے اور کچھ لوگوں کو باہر نکالنے میں ہیلپ کرتی ہے اور اس کی اتنی بریوری دیکھ کر لوگ اس کی تعریف کرنے لگتے ہیں کہ یہ کتنی امیزنگ لڑکی ہے ابھی شیوے دیکھتی ہے کہ اس کے پاس بلکل ٹرائم نہیں ہے پھر وہ جلدی سے اپنی سکوڑی لے کر یہاں سے نکلتی ہے اور تب ہی فوشن کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ دیکھنا چاہ رہا ہوتا ہے کہ کس لڑکی نے اس کی جان بچائی تھی پر تب تک وہ یہاں سے چلے جاتی ہے اور پھر تب ہی یہاں پر فوشن کا اسٹین اور اس کے گارڈز پہنچتے ہیں اور فوشن کی یہ حال دے کر اس کا اسٹین تو رونے ہی لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بوس آپ کو یہ کیا ہو گیا ہے اب آپ کے بنا میں کیسے جیوں گا تو فوشن کہتا ہے کہ اٹھو میرے اوپر سے میں ابھی مرا نہیں ہوں پھر گارڈز جلدی سے فوشن کو اٹھانے لگ جاتے ہیں اور پھر فوشن اپنے اسٹین کو آرڈر دیتا ہے کہ جل سے جل پتا کرو کہ آنکھیں وہ لڑکی کون تھی جس نے ابھی میری جان بچائی میں اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں پھر نیکسین میں ہم دیکھتے ہیں کہ شیوے کی موم یہاں ہسپیٹل میں ہوتی ہے اور اس کی آنٹی چاری ہوتی ہے کہ اس کی موم مر جائے تاکہ انہیں پروپرٹی سرٹیفیکٹ مل سکے اور وہ کہتی ہے کہ مر ہوگی نہیں تو میں اپنے بیٹے کو کہہ کر تمہیں مروا دوں گی تب ہی شیوے یہاں پہنچتی ہے اور اپنی آنٹی کو چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ آپ ہمیشہ میری موم کے پیچھے پڑی رہتی ہے اور پھر شیوے اپنی موم کا حال پوچھتی ہے کہ آپ ٹھیک تو ہے نا تب ہی شیوے کی آنٹی اسے ایک سلائب لگاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم بالکل صحیح ٹائم پر آئی ہو تمہارا ڈیٹ تو مر گیا لیکن اس نے ہمارا کتا نقصان کروا دیا تھا تو وہ پیسے تم کیسے دوگی اسے اچھا ہے جو تمہارے ڈیٹ کی پیسے آرہے ہیں وہ مجھے دے دو تو شیوے کہتی ہے کہ میرے ڈیٹ کے مرنے کے جو پیسے آرہے ہیں وہ اس پیسوں سے میری موم کا علاج ہو رہا ہے تو اس کی آنٹی سے چلاتی ہے کہ تم پاگل ہو ایک بیمار پرسن پر اتنے پیسے لگائے ڈال رہی ہو جو کہ کبھی جینے والی نہیں ہے اس سے اچھا ہے کہ ان پیسوں کا ہم اچھا یوز کر سکتے ہیں میرے بیٹے کی شادی ہوگی اور اس کی وائف آئے گی تو شیوے اپنی آنٹی کو ایک مار دی ہے اور کہتی ہے کہ آپ کی حمد کیسے بھی اسے بول نہیں کی تو یہ آنٹی کا پاگل بیٹا شیوے کو چلانے لگتا ہے کہ تم نے میری موم کو ماری کیسے تو شیوے اسے بیمار کے سبق سکھاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں پوچین ابھی بے ہوش ہوتا ہے اور اس کی موم یہاں پر کہہ رہی ہوتی ہے کہ میرا بیٹا جو کہی ٹوینٹی سیون یارز کو ہو چکا ہے لیکن آج تک اس نے ایک لڑکی کا ہاتھ تک نہیں پکڑا اور دوسرا یہ کہ پورے دن تم سارے لڑکییں بس اسے گھیری رہتے ہیں تو اسٹین کہتا ہے کہ میڈم آپ اتنا فکر مت کرو باس کی سول اکدمی نارمل ہے تو فوچین کی موم کہتی ہے کہ میں نہیں جانتی تم ان سارے باڈی گارڈز کو فائر کرو اور ایک بہت ہی اچھی سی بیوٹی فولر کی ڈھونڈو اور اسے میرے بیدے کا باڈی گارڈ بنا اور اگر تم نے یہ کام نہیں کیا تو میں تمہیں ہی فائر کر دوں گی تسٹین کہتا ہے کہ میڈم آپ جو بولو وہ ہی کروں گا تب ہی فوچین کی موم کو شیوے کی آواز آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ آخر یہاں پر کیا ہو رہا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ شیوے اپنی آنٹی اور کزن کو مار مار کر یہاں سے باہر نکالتی ہے اور ان لوگوں سے کہتی ہے کہ نکلو یہاں سے اگر دوبارہ مجھے اپنا چہرہ بھی دکھا ہے نا تو میں تمہوں کو چھوڑوں گی نہیں تو فوچین کی موم ڈرتے ہوئے یہاں جھاکر شیوے کو دیکھتی ہے اور پھر خوش جاتی ہے کہ میں نے لڑکی دھونڈ لی اور پھر فوچین کی موم جلی سے اندر جاتی ہے اور شیوے کو پکڑ کے اسے کہتی ہے کہ لڑکی کیا تم میرے بیٹے کی باڈی گارڈ بنوگی تو شیوے کہتی ہے کہ آنٹی کیا باڈی گارڈ سے آپ کا کیا مطلب ہے تو اس دن یہاں پر فوچین کی موم سے کہتا ہے کہ یہ صحیح نہیں ہوگا تو فوچین کی موم کہتی ہے کہ اس میں کیا صحیح نہیں ہے تب ہی آن بھی ڈاکٹر آ کر شیوے کو بتاتی ہے کہ پیشنٹ کی کنڈیشن بہت ہی خراب ہے اور انہیں جل سے جل سے سرجری کی ضرورت ہے اور سرجری کے لئے آپ کو جل سے ایک میلین بھڑنا ہوگا یہ سنتے کے ساتھ ہی شیوے سوچتی ہے کہ ایک میلین اتنے سارے پیسے میں کہاں سے لاؤں گی اور پھر یہ فوچین کی موم سے پوچھ لگتی ہے کہ آپ مجھے باڈی گارڈ بنے کے ہر مہینے کتنے پیسے دوگی تو فوچین کی موم آفر کرتی ہے کہ ایک میلین تھی سنتے کے ساتھ ہی شیوے ریڈی ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب سے آپ میلی بوس ہو تو فوچین کی موم تو بہت ہی خوش جاتی ہے پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فوچین کو جب ہوش آتا ہے تو وہ پوچھتا ہے کہ آخر سب کہاں چلے گئے تب ہی یہاں پر فوچین کی موم آتی ہے اور وہ شیوے کو بھی لے کر آئی ہوتی ہے وہ بھی باڈی گارڈ والی ڈریس میں اور شیوے یہاں پر آتے کے ساتھ ہی فوچین کو ہیلو کہتی ہے تو فوچین پوچھتا ہے کہ موم یہ سب کیا ہے تو اس کی موم بتاتی ہے کہ میں نے تمہارے سارے باڈی گارڈز کو فائر کر دی ہوں آخر ان سارے باڈی گارڈز کے اوپر پیسے خرچ کرنے کا کیا ہی فائدہ جب وہ تمہیں پروٹیک نہیں کر پا رہے ہیں یہ دیکھو میں نے تمہارے لیے نئی باڈی گارڈ ڈھونی ہوں یہ تمہاری جوب اس گھنٹا پروٹیکشن کرے گی تو فوچین شاک ہو کر کہتا ہے کہ کیا موم آپ ایک لڑکی کو میری باڈی گارڈ بنا رہی ہوں تو فوچین کی موم شیوے کو آڈے دیتی ہے کہ میرے بیٹے کو اپنا ٹیلنٹ دکھاؤ تو شیوے یہاں پر فوچین کو اٹھا کر گول گول گھما دی ہے اور اسے پٹک دیتی ہے یہ دیکھنے کے بعد موم تو بڑی خوش جاتی ہے اور شیوے فوچین سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ میرے ٹیلنٹ سے سیٹسفائیڈ ہو پھر فوچین کی موم ان دونوں سے کہتی ہے کہ اب تم دونوں دوسرے کو جاننے کی کوشش کرو ایسا کہہ کر وہ چلی جاتی ہے پوچین کو تو شیوے سے ڈر لگ رہا ہوتا ہے اور وہ جلدی سے پانی پھیک کر اسے پوچھتا ہے کہ بتاؤ مجھے تم کتنے پیسے لوگی میرے پیچھا چھوڑنے کے لیے ایک کام کرو تم 5 ملین لے لو اور اب بھی میری نظروں سے دور ہو جاؤ میں نے تم جیسی لڑکی بہت دیکھ چکا ہوں جو ہمیشہ مجھے سیریوز کا نہیں کوشش کرتی ہے ایسا بولتے ہوئے جلدی سے چیک پر سائن کرنے لگتا ہے اور پھر اسے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ یہ لو پیسے اور اب بھی یہاں سے نکل جاؤ تو شیوے کو گصہ آتی ہے اور وہ اسی کہتی ہے کہ آخر تم نے مجھے کیا سمجھا ہوا ہے تب ہی اتنے میں آناؤنس ہونے لگتا ہے کہ دس منٹ کے لیے ہاسپیڈل کی لائٹ جانے والی ہے کوئی بھی ادھر ادھر نہ بھاگے یہ سنتے کے ساتھ ہی شیوے تو خوش جاتی ہے اور جتنے ٹائم لائٹ گئی بھی رہتی ہے اس ٹائم پر یہ اسے پیٹ کر اس کا حال بڑا کر دیتی ہے اور پھر لائٹ آنے کے بعد اسے سمجھاتی ہے کہ مسٹر فوچن یہ یاد رکھو ہر لڑکی ایک جیسی نہیں ہوتی ہے جو تم جیسے وائٹ چیکن میں انٹرسٹڈ رہی گی فوچن شاک ہو کر کہتا ہے کہ کیا تم نے مجھے وائٹ چیکن کہا شیوے کہتی ہے کہ ہاں جب تمہارے پاس فری ٹائم ہو تو اپنے آپ کو مرر میں دیکھ لینا کہ تم کیسے دیکھتے ہو اور ہاں میں تمہیں اچھی سے سمجھا دوں کہ میں تمہاری مام کی ہائر کی گئی باری گارڈ ہوں اس لئے تمہارے پاس کوئی حق نہیں کہ تم مجھے فائر کرو ایسا بول کر شیوے یہاں سے باہر چلی جاتی ہے اور یہ کہتا ہے کہ رکو تمہیں تمہیں دیکھ لوں گا اور پھر یہ اپنے اسٹینڈ کو آز دیتا ہے تو اس کا اسٹینڈ تو اسے دیکھتے کے ساتھ ہی رونے دھونے کی ایکٹنگ کرنے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بوس یہ آپ کا کیا حال ہو گیا ہے فوچن اسے چلا کر کہتا ہے کہ مجھے اٹھاؤ جلدی سے اور پھر یہ جلدی سے ریڈی ہو کر بہار آتا ہے اور شیوے سے کہتا ہے کہ تم میری 24 گھنٹے والی باری گارڈ ہو نا تو میں تمہیں بتا دوں کہ میں ابھی ہاسپیٹل سے ڈسیاج ہو کر اپنے کمپنی جا رہا ہوں اور میرے کار میں تمہاری لئے جگہ نہیں ہے اس لئے میں تمہیں لوکیشن سینٹ کر دے رہا ہوں تمہیں دس منٹ پہ میرے کمپنی پہنچنا ہوگا اگر تم نہیں پہنچی تو تمہاری سیلری کٹ کر دی جائے گی یہ بول کر فوچن سمائل کرتے میں یہاں سے نکل جاتا ہے اور شیوے بھی شوق ہوتی ہے کہ دس منٹ پھر وہ لوکیشن دیکھتی ہے کہ پورے دس کلومیٹر دور ہے تو وہ اسے چلا رہی ہے کہ کیا تم نے مجھے پانگل سمجھا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فوچن تو یہاں اپنے کمپنی کے باہر پہنچ جاتا ہے اور اپنے اسٹین سے کہتا ہے کہ کتنے منٹ بچیں اگر وہ لڑکی یہاں پیارانے میں لیٹ ہوئی تو اسے ترنتی ایچار سے کہہ کر فائر کروا دینا ہے تو اسٹین کہتا ہے کہ بوس میں میڈم کو کیا کہوں گا تو فوچن اسے چلاتا ہے کہ میں تمہارا بوس ہوں یا پھر میری موم تمہاری بوس ہے پھر فوچن کے اندر جاتے ہی یہاں پر شیوے پہنچ جاتی ہے اور وہ اندر جانے ہو کرتی ہے تو اسٹین اسے روکتا ہے اور 3,2,1 کاؤنٹ کر کے کہتا ہے کہ تم لیٹ ہو گئے اس لئے اب تمہیں بوس فائر کر رہے ہیں یہ سن کر تو شیوے شاک ہو جاتی ہے اور ترنت یہ اسٹین کو اوپر اٹھا لیتی ہے اور پھر یہ فوچن کے آفیس میں جا کر اسے چلاتی ہے کہ تم نے یہ جان موچ کی کیا نا تم بس مجھے فائر کرنا چاہتے اور کچھ نہیں تو یہ کہتا ہے کہ تم گلت کہہ رہی ہو تم آنکھے بھی کیسے کہ سکتی ہو کہ میں نے جان موچ کی کیا جبکہ کمپنی کا رون تم نے تھوڑی ہو دس مینٹ لیٹ ہو کر تو اپنی گلتی تمہیں ماننی پڑے گی تو یہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے مسٹر پوچن مجھے فائر کرنا چاہتے ہیں تو میرے پاس آپشن نہیں ہے مجھے جانے ہی پڑے گا لیکن کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے جانے کے بعد تم ہی میرے پاس آؤ مجھے بنانے کے لیے کہ میں واپس آؤ تو فوچن اسے چلاتا ہے کہ تمہارا مطرب کیا ہے تب یہ جلدی سے ٹیبل کو پیچھے کر دیتی ہے اور اس بیچارے کو وال تک چپکا دیتی ہے وہ شوق رہ جاتا ہے اور یہاں سے نکل بھی نہیں پھاتا اس لئے وہ اپنے گارڈز کا آواز دینے لگتا ہے جیسے ہی گارڈز شیوے کو پکڑنے کے لیے اندر آتے ہیں تو شیوے انہیں مار بار کے گرا دیتی ہے اور یہاں سے چلی جاتی ہے پھر جیسے ہی اسٹین یہاں پر آتا ہے تو فوچن اسے کہتا ہے کہ دیکھ کیا رہا ہو جلدی سے اس ٹیبل کو میرے سامنے سٹھاؤ پھر اسٹین اور گارڈز مل کر بھی جب اس ٹیبل کو خیشنے کی کوشش کرتے ہیں تو ان لوگ کر ہی نہیں پاتے تو فوچن ان لوگ کو عورت دیتا ہے کہ جاؤ اس لڑکی کو واپس لے کراؤ پھر شیوے یہاں پر آ کر کہتی ہے کہ بیسر فوچن آپ نے مجھے پھر واپس کیوں بلایا آپ نے تو مجھے فائر کر دیا تھا نا پوچن اسے کہتا ہے کہ بتاؤ کتنے فیصل ہوگی دیکھے تھی یہ کہ تم نے مجھ سے کھا تو فوچن چھلا کر کہتا ہے کہ بتاؤ اس ٹیبل کو ہٹانے کا کتنا فیصل ہوگی تو کہتا ہے کہ تم مجھے پلیس کرنے کا یہ ایٹیٹیوٹ کر رہے ہو تو ٹھیک ہے پھر میں جا رہی ہی آسے تو فوچن ترنتی ہاتھ جوڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ پلیس اس ٹیبل کو ہٹا دو میں تمہاری بات مان رہا ہوں میں تمہیں فائر نہیں کر رہا پھر شیوے ایک پیر مارتے ہی اس ٹیبل کو ہٹا دیتی ہے اور یہ دیکھ کر فوچن اور اس کا اسٹن شوک ہو جاتے ہیں تب ہی اتنے میں یہاں پر فوچن کا سٹرپ برادر ہان آ جاتا ہے اور وہ کہنے لگتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ میرا بھائی بہت بڑی آگ میں فز گیا تھا اور وہاں سے جان بچا گیا ہے تب ہی فوچن کا اسٹن اسے اس بارے ہی بتا دیتا ہے کہ ہوتر میں آگ لگانے والا کوئی اور نیبل کی اس کے سٹرپ برادر ہے پھر ہان فوچن کی حالت دے کر بہت ہی خوش ہوتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی تم ویلچر پر بیٹھے ہو کہیں تم ڈیسیبل تو نہیں ہو گئے تو فوچن اسے دور کر کے کہتا ہے کہ اگر ہمیں ڈیسیبل بھی ہو گیا نا تو کمپنی کی پریسیڈنٹ کی پوزیشن میری ہوگی تمہیں کبھی نہیں ملے گی تم بس ایک ناجائز بیٹی ہو اور تمہیں کبھی کمپنی نہیں مل سکتی تو ہان کہتا ہے کہ بھائی لازٹ ٹائم جو میں نے کیا لگتا ہے تمہیں اسے سبق نہیں ملا تو لگتا ہے اب اس سے زیادہ مجھے ایکسائٹنگ کچھ ٹریک کرنا پڑے گا اور پھر یہ اپنے گنڈوں کو آرڈے دیتا ہے کہ وہ فوچن کو مارے تو اسٹین یہاں پائر اس گنڈے کو مارنے کے لیے آگے تو بڑھتا ہے پر یہ تو در کے مارے فوچن کے پاس آ جاتا ہے کہتا ہے کہ بریز مجھے مت مارنا تبھی شیوے سامنے آتی ہے اور ان لوگوں سے کہتی ہے کہ تم لوگ کی ہمت بھی کیسے ہوئی میرے باس کو ماننے کی کوشش کرنے کی تو ہان ہسنے رکھ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ بھائی اپنے ایک لڑکی کو باڈی گارڈ بنایا ہے آپ سچ میں بہت ہی عجیب ہو چکے ہو اس لڑکی کو تو میں ایک پنچ مار کر بھی ہوش کر سکتا ہوں صرف فوچینل اس کا اسٹین شیوے سے کہتے ہیں کہ دیکھو یہ تمہیں کم سمجھ رہے پھر ہان شیوے کو ماننے جا رہا ہوتا ہے تو شیوے اولڈا اسے ہی مارتی ہے اور اس کے سارے گنڈوں کو بھی اور فوچینل اور اس کا اسٹینل یہ سب دیکھ کر انجائے کر رہے ہوتے ہیں اور شیوے ان سب اسے کہتی ہے کہ دوبارہ یہاں پر دیکھنا نہیں نہیں تمہیں تم لوگوں کو چھوڑوں گی نہیں تو ہان فوچینل کو دھمکے دے کر جاتا ہے کہ تمہیں تمہیں بعد میں دیکھ لوں گا اور پھر ہان اور اس کے گنڈے کمپنی سے باہر آ جاتے ہیں اور یہ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ لڑکی کیا تھی اس سے تو ہمیں اتنا بڑی طریقے سے ماری جیسے کہ ایک مانسٹر تھی ہان سوچتا ہے کہ کوئی بات نہیں کل اینوال میٹنگ ہونے والی ہے اور وہاں پر میں فوچینل کو چھوڑوں گا نہیں پھر نیکزیم دیکھتے ہیں کہ فوچین شیوے کو ڈریس دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ آج کمپنی کی اینوال میٹنگ ہے اور تمہیں یہ ڈریس پہننا ہوگا تو شیوے کپڑے دیکھ کر کہتی ہے کہ اتنے انڈی سن کپڑے میں نہیں پہننے والی تو فوچینل اسے ایک میڈین کا کارڈ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے پہنو اور میرے ساتھ میٹنگ پہ چلو اس کے بعد میں تمہیں اور پیسے دوں گا تو شیوے مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں ٹائم پر پارٹی میں پہنچ جاؤں گا پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فوچینل رات میں یہاں ہوتل کے باہر پہنچ جاتا ہے اور اپنے اسٹینل سے پوچھتا ہے کہ وہ لڑکی کہاں پر ہے یہاں تک پہنچے کیوں نہیں تو اسٹینل ٹائم دیکھ کر کہتا ہے کہ بہت سے دس ہی منٹ ہے دیکھتا ہے کہ جانے دو ہم اس کا ویٹ نہیں کرتے اور چلتے ہیں تب ہیتنے میں یہاں پر دو گنڈے آ جاتے ہیں اور ایک تو اسٹینل کا مو بند کر کے پکڑ لیتا ہے اور دوسرا فوچینل کو یہاں سے لے کر چل جاتا ہے پھر ہم شیوے کو دیکھتے ہیں جو کہ یہاں پارٹی بھی پہنچتی ہے اور تب ہی اسے ایک ویٹ رس وائن دیتی ہے اور کہتی ہے کہ وائس پریسیڈنٹ آپ کا ویٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف فوچینل کے سٹیپ بردر ہان نے اسے ٹیرس پر لے کر رہا ہوتا ہے کہتا ہے کہ بھائی تمہیں ایکسپیکٹ نہیں کیا ہوگا نا کہ ہم لوگ ایسے ملیں گے فوچینل کہتا ہے کہ نہیں مجھے لگا ہی تھا کہ ان سب کے پیچھے دم ہی ہوں گے تمہارے علاوہ ایسی حرکتیں کوئی اور نہیں کرتا فان کہتا ہے کہ بھائی تم پچھلی دو بار ہی تو لکھی ہو گئے تھے پہلے تمہیں کسی نے آنکھ سے بچا لیا تھا اور دوسری بار اس لڑکی نے لیکن اب تیسری بار پہلے میں نے اس لڑکی سے ہی نبٹ چکا ہوں تو اب بھائی آپ کی باری ہے ایسا بول کر یہ اسے جلدی سے ویچر کے ساتھ اوپر سے نیچے گرانے والا ہوتا ہے پر تب یہاں پر شیوے پہنچ جاتی ہے اور اسے چلاتی ہے کہ تمہاری حیمت کیسے ہوئی میرے باس کو ٹچ کرنے کی تو ہانے سے کہتا ہے کہ تم یہاں پر پہنچ گئی تو کیا ہوا تم اکیلی ہو اور میں نے اس بار سو لوگوں کا اپنے ساتھ لے کر آئے ہوں تم اکیلی ان کا کچھ بھی گارڈ نہیں پاؤگی اور پھر یہ اپنے گنڈوں کا آس دینے لگتا ہے پر کوئی بھی یہاں پر نہیں آتا جو اس نے میٹریس کو کہہ کر اسے دینے کے لئے کہا تھا اور وہ اسے چلاتی ہے کہ تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہاری ایسی بیکار سی ٹرکس میں فرس جاؤں گی پھر فوچن شیوے سے امپریس ہو جاتا ہے کہتا ہے کہ اس بار کا تمہارا پوفرمنس تو اور بھی اچھا ہے اب یہاں پارٹی سے جانے کے بعد میں ترنتی ایک میلن تمہیں اور دینے والا ہوں لیکن ویسے یہ بتاؤ کہ تم نے ہان کو کیا پھلائی ہو تو یہ کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا تو فوچن کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی نہیں کہ اس میں کیا تھا اور تم نے اسے پھلا دی تو شیوے کہتا ہے کہ اس میں میری کیا گلتی جب یہ اسے پینے کے لئے مجھے دے سکتا ہے تو یہ خود بھی تو پھی سکتا ہے تب اتنے میں ہان موقع دیکھ کر جلدی سے فوچن کے پاس آ کر اس کی ویلچر پکڑ لیتا ہے اور شیوے کو دھمکی دیتا ہے کہ اب بھی یہاں سے نیچے کودو اگر تم نہیں کود ہوگی تو میں فوچن کو یہاں سے نیچے گرا دوں گا اور کہتا ہے کہ تم اس کی بوڈی گارڈ ہو نا تو جلدی کرو میں تھری تک کاؤنٹنگ کرتا ہوں شیوے مان جاتی ہے اور کہتی ہے کہ میں کود جاؤں گی پلیز تم میرے بوس کو کچھ ملت کرو تو فوچن کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئی ہو آخر تم یہ کیا کرنا چاہ رہی ہو اور پھر یہ ہان سے بھی کہتا ہے کہ تم بس کرو یہ سب آخر تم کرنا کیا چاہتے ہو تو ہان کہتا ہے کہ مجھے کچھ نہیں چاہیے اب میری جواج بیزتی ہو گئی یہ وہ میں سہ نہیں پاؤں گا شیوے کہتا ہے کہ رکو میں کود رہی ہوں اور پھر یہ کودنے جا رہی ہوتی ہے تب ہی فوچن جلدی سے ہان کو مار کر جیا کو بچانے جاتا ہے اور جیا اسے کہتا ہے کہ تمہارے پیٹ ٹھیک ہے تو یعنی تم نے مزے جھوٹ کھا تھا یہ کہتا ہے کہ پہلے میری ایکسپلین سنو پھر یہ بہانہ سوچنے لگ جاتا ہے تو شیوے سے چلانے لگتی ہے کہ مجھے فول بیانا بہت ہی آسان ہے نا مجھے چھوٹ بول کر بہت ہی مزا آیا ہوگا تمہیں ایسا بول کر یہ اسے زبردستے ویلچیر بھی بیٹھاتی ہے اور اسے پوش کر دیتی ہے اور کہتا ہے کہ کیا ہوا باس کہیں آپ ویلچیر میں سٹرک تو نہیں ہوگے اچھا یہ اب تم لوگوں کا آواز دیتے رہ جاؤ اور جب تک تمہیں کوئی بچائنے نہیں آتا تم یہی پر فسر ہوگے ایسا بول کر شیوے یہاں سے جانے لگتی ہے اور فوچین اسے چلاتا ہے کہ تم اکیلے کیا جاری ہو مجھے بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ ہان کو تو ڈرگ کا نشہ چڑھنے لگتا ہے اور یہ فوچین کو پکڑ لیتا ہے پھر فوچین تو بہت زیادہ ڈر جاتا ہے اور اس کا ہاتھ اٹھا کر چلاتے ہوئے فیلچر لے کر یہاں سے بھاگ لیتا ہے پھر یہاں پر ہم شیوے کو دیکھتے ہیں جو کی روڈ پر اکیلے جاری ہوتی ہے اور بہت ہی گصہ ہوتی ہے کہ میں نے اس کی اتنی ہیلپ کی پر اس نے مجھ سے اتنا بڑا جھوٹ بولا مجھے اسے بچانے کے لیے جانا ہی نہیں چیئے تھا سچ میں سب مین جھوٹے ہوتے ہیں ایک بھی مین اچھا نہیں ہے تب یہاں پر شیوے کی ہلز دوٹ جاتی ہے اور یہ اور گصہ ہونے لگتی ہے کہ ابھی نے بھی یہیں دوٹنا تھا پھر یہ اپنا کپڑا بھی فار دیتی ہے اور اچھے سے چلتی ہے تب اتنے میں شیوے کے سامنے ایک وین آکے رکھتی ہے جس میں پوچھین ہوتا ہے اور وہ شیوے سے کہتا ہے کہ مجھے اس سے باہر نکالو پر یہ اسے اگنور کر کیا سے جانے لگتی ہے تو یہ اپنے ڈرائبر سے کہتا ہے کہ کیا دیکھ رہو اسے فولو کرو اور پھر یہ شیوے کو منانے لگتا ہے کہ پلیس مجھے نکالو میں تمہارا بوس ہوں تم بھول گئی ابھی میں نے تمہیں بچھایا تھا تمہیں میرے لئے گریٹ فول ہونا چاہیے دیکھو میں تمہیں تین سیکنڈ کا ٹائم دے رہا ہوں جلدی سے جلدی مجھے نکالو پر پھر بھی شیوے اس پر بھی دھیان نہیں دے رہی ہوتی ہے اور یہ اپنے ڈرائبر سے کہتا ہے کہ واپس پیچھے لو اور پھر یہ خوش جاتا ہے اور شیوے سے کہتا ہے کہ یعنی اب تمہیں آکر آگئی تو اگر اب تم اپنی گلتی مان ہوگی اور مجھ سے معافی مانگ ہوگی اور پھر مجھے اس میں سے نکال دوگی تو میں تمہیں معاف کر دوں گا تو جی آگے بڑھتی ہے اور وہ جا کر گاڑی کو یہ اٹھا لیتی ہے اور پھر فوچین ویلچر کے ساتھ نیچے گر جاتا ہے اور ویلچر سے باہر نکل جاتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ دیکھو اب تم باہر آگئے تو فوچین کو بہت ہی غصہ آگا ہے اور وہ شیوے کو چلا کر کہتا ہے کہ تمہیں ڈر نہیں ہے میں تمہیں فائر کر دوں گا شیوے کہتا ہے کہ تم کیا مجھے فائر کر ہوگے یہ لو اپنا کارڈ اب میں خود ریزائن دے رہی ہوں ایسا بول کر یہاں سے چلی جاتی ہے پھر نیکس دے فوچین اپنے آسٹین کا سہارا اور ڈنڈے کا سہارا لیتی ہوئے ہاسپیٹل کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس کا آسٹین کہتا ہے کہ بوس کیا آپ سچ میں ویلچر پر نہیں بیٹھنے والے ہو تو فوچین تو وہی کل کے بارے میں یاد کر کے ٹراما میں ہوتا ہے کہ کیسے اس نے اسے ویلچر میں سٹک کر دی تھی یہ کہتا ہے کہ نہیں میں بلکل نہیں بیٹھوں گا میں اتنے بڑے فو گروپ کمپنی کا بوس ہوں آخر وہ میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہے تو آسٹین کہتا ہے کہ بوس پھر کیا کرنا ہے کیا اسے فائر کر دی تو فوچین یاد کرتا ہے کہ کل کیسے اس نے خود ہی سے دھمکی دی تھی کہ تم کیا فائر کروگے میں خود ہی نکل جاؤں گی پوچین اب پلسٹین سے کہتا ہے کہ آخر میں اسے فائر کیوں کروں گا تمہارے پاس برین نہیں ہے میں اب اسے کسی اور طریقے سے ڈیل کروں گا تب ہی یہ لوگ یہاں پر ہان کو ہسپیٹل میں جاتے ہوئے دیکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہان تو یہاں پر شیوے کی موم کے وارڈ میں آ جاتا ہے اور شیوے سے پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہے ہو تو ہان کہتا ہے کہ کیا تم نہیں چاہتے کہ تمہاری موم کا اچھا ٹریٹمنٹ ہو اور وہ جل سے جل ٹھیک ہو جائے تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ فوچین اور اس کا اسٹرنیا پر پہنچ جاتے ہیں اور فوچین ہی سب سننے لگتا ہے شیوے ہان سے کہتی ہے کہ آخر تمہارا کیا مطلب ہے ہان کہتا ہے کہ تم فوچین کی باری گار اسی لئے بنی تھی نا کیونکہ تمہیں اپنی موم کی ٹریٹمنٹ کروانی تھی تو اگر میں کہو کہ میں ورڈ کے بیسٹ ایکسپرٹ کو جانتا ہوں جو تمہاری موم کا ٹریٹمنٹ اچھے سے کر دیں گی اور وہ جلدی ٹھیک ہو جائیں گی تو شیوے سے پوچھتی ہے کہ تم چاہتے کیا ہو ہان کہتا ہے کہ میں یہی چاہتا ہوں کہ تم فوچین کو چھوڑ کر میری لئے کام کرو تمہیں پیسوں کی کم ہی نہیں ہوگی اور یہ ڈیل تمہاری لئے اچھی ہے فوچین کو یہ سن کر گصہ آتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میرے سامنے یہ میری وومن کو مجھ سے چھین رہے تو فوچین کہتا ہے کہ باس آپ نے صحیح کہا لیکن پھر وہ پوچھتا ہے کہ ویسے یہ لڑکی آپ ہی وومن کب بن گئی کیا آپ دونوں کے بیش میں کچھ چل رہا ہے تو فوچین کہتا ہے کہ کیا میں نے ایسا بولا نہیں میں نے ایسا نہیں بولا تم نے غلط سنا میں نے کہا کہ یہ میری پرسن کو میرے سامنے کیسے لے سکتا ہے اب تبھی ہان تو شیوے کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور یہ دیکھ کر فوچین کو اور جلسی ہوتی ہے کہ بات تو بات یہ تو ہاتھ بھی پکڑ لی رہا ہے ہان شیوے سے کہتا ہے کہ میرا آفر تمہیں کیسا لگا تم فوچین کو چھوڑ دو اور میری لیے کام کرو میں بھی تمہیں ون میلین سیلری دوں گا اور تمہاری موم کا ٹریکمن بھی کروا دوں گا تبھی یہاں پر فوچین آ جاتا ہے اور ہان کو چلاتا ہے کہ تمہاری حیمت کیسے ہوئی میری پرسن کو مجھ سے چھوڑانے کی تو ہان کہتا ہے کہ بھائی آفر آپ ہر جگے کیوں پہنچ جاتے ہو تو فوچین کہتا ہے کہ یہ تو مجھے کہنا چاہیے دیکھو شیوے میری لیے کام کرتی ہے اس نے میرے ساتھ ایگریمنٹ سائن کر چکی اس لئے تم اس سے مجھ سے نہیں چھوڑا سکتے تو شیوے فوچین کو چھوڑا دی ہے کہ تم ایسا کیوں کہہ رہا ہے کہ میں تمہاری پرسن ہوں دیکھو میں نے کب کا ریزائن کر چکیوں فوچین کہتا ہے کہ لیکن میں نے تمہارا ریزائنیشن اپروف نہیں کیا اس لئے وہ کاؤنٹ ہی نہیں ہوتا پھر ہان کہتا ہے کہ بھائی ہار مان جاؤ ویسے بھی آپ اتنے بروک ہو چکی ہو کہ آپ کو بوڈی گارٹ کی کیا ہی ضرورت ہے اب یہ آپ کو کیا ہی پروٹیکٹ کر لگی جب آپ پہلے ڈیسی بول ہو چکی ہو اس سے اچھا رہے گا کہ آپ اسے مجھے دے دو میں اس کا اچھا بوس بنوں گا تو فوچین کہتا ہے کہ تمہاری ضرورت نہیں ہے میں ہی کافی ہوں بولو مت کہ میں فو فیملی کا بڑا بیٹا ہوں تو جو تم دے سکتے ہو وہ میں بھی دے سکتا ہوں ہان کہتا ہے کہ نہیں میں شیوے کی مام کے ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے ابراد سے ایکسپرڈ ڈاکٹر کو بلا رہا ہوں فوچین کہتا ہے کہ ضرورت نہیں ہے میں کنٹری کے ہی ایکسپرڈ ڈاکٹر سے شیوے کی مام کا ٹریٹمنٹ کروانگا تو ہان کہتا ہے کہ لیکن میں تو شیوے کو آپ سے زیادہ سیلری دے سکتا ہوں تو فوچین کہتا ہے کہ تم جتنی دو گئے میں اس خیر 3 ٹائم ڈبل دے سکتا ہوں اب شیوے تو کھڑے ہو کر بس ان لوگوں لڑتے ہوئے دیکھ رہی ہوتی ہے اور پھر وہ ان لوگوں چلاتی ہے کہ تم لوگ میجھے سمجھتے کیا میں بس ایک نارمل سی بوری گارڈ ہوں اور مجھے تم دونوں کی ضرورت نہیں ہے نکلو یہاں سے میری موم کا بھی ریسٹ کرنے کا ٹائم ہے کیا شرطیں وہ بھی بتا دو تو شیوے کہتی ہے کہ مجھے تم لوگ کے کوئی بھی چیز نہیں چاہیے تم لوگ بس یہاں سے باہر چلے جاؤ تب ہی ہاں پر شیوے کی آنٹی آ جاتی ہے اور وہ یہ سب سن کر کہتی ہے کہ مجھے تم لوگ کی ڈیل منظور ہے تم لوگ ابھی کیا کہہ رہتے ہیں کہ ایک میلین دوگے وہ بھی ایک دن کا یا پھر ایک گھنڈے کا دیکھو میں شیوے کی آنٹی ہوں اور میں اس کے لئے ڈیسیجن لے سکتی ہوں تو تم دونوں میں سے جو بھی اپنی ڈیل پک گی کروانا چاہتا ہے وہ مجھ سے بات کر سکتا ہے تو ہان کہتا ہے کہ آنٹی کیا آپ سچ میں ڈیسیجن لے سکتی ہو پھر تو اگر آپ شیوے کو منا لیتی ہے کہ یہ میری ہو جائے تو میں ہر شرط ماننے کے لئے تیار ہوں تو فوچن کہتا ہے کہ آنٹی آپ کو جتنا بھی دے رہنا میں اس کا ڈبل دے سکتا ہوں پھر آنٹی تو بڑی خوش جاتی ہے کہ یہ لڑکی تو کتنی کام کی نکلی میں نے کبھی ایکسپیکٹ نہیں کری تھی دونوں لڑکوں کو اس سے پیار ہو گیا تو اس میں تم میرا افادہ ہے پھر آنٹی کہتی ہے کہ تم لوگ کو زیادہ کچھ دینے کے ذرات نہیں ہے ایک میلین کافی ہے تو جو بھی پیسے پہلے پی کرے گا وہ شیوے کو لے جا سکتا ہے یہ سن کر فوچن اور ہان دونوں ہی آنٹی کو چیک دین لگ جاتے ہیں تو شیوے ان دونوں کو چلاتی ہے اور کہتی ہے کہ اب بس ہو گیا میں کوئی چیز تھوڑی نہ ہوں اب بھی یہاں سے نکل جاؤ نہیں تو میں تم دونوں کی بینٹ بجا دوں گی ایسا بول کر یہ جلدی سے ان لوگ کو باہر کر کے درازہ بند کر لیتی ہے پھر ہان فوچن سے کہتا ہے کہ بھائی ہار من جاؤ یہ پرسن میری ہوگی تو فوچن کہتا ہے کہ تم بس ہر چیز مجھ سے چھرانے کی کوئش کرتے ہو پہلے کمپنی کے بوزیشن اور اب یہ پرسن بھی جو کی میری ہے تہان کہتا ہے کہ بھائی میں آپ کو دیکھ لوں گا ایسا بول کر وہ چلا جاتا ہے پھر فوچن کو گصہ آ رہی ہوتی ہے کہ یہ لڑکی ابھی بھی میری باری گاڑے اور میں اس کا باس ہوں تاکہ لیے اپنے باس کو ایسے کیسے ٹریٹ کر سکتی ہے شیوے کی آنٹی یہاں پر اسے چلا رہی ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ جاؤ ان دونوں لڑکوں کو واپس لے کر آؤ یا پھر کہیں سے بھی مجھے ون میلین لاکھے دو اگر آج تم نے مجھے پیسے لاکھے نہیں دی تو میں تمہیں معاف نہیں کروں گی ایسا بول کر یہ شیوے کے اوپر ہاتھ اٹھانے جاری ہوتی ہے تب ہی اتنے میں فوچن دروازہ کھول دیتا ہے اور شیوے کی آنٹی سے کہتا ہے کہ آپ کو پیسے ہی چھئی ہے نا تو میں آپ کو دیتا ہوں تو شیوے فوچن سے کہتی ہے کہ تم پاگر ہو گئی ہو آخر تمہیں پیسے کیوں دے رہی ہو تو فوچن کہتا ہے کہ یہ چیز تم مجھ پہ چھوڑ دو مجھے ایسے لوگوں سے بہت ہی اچھی طریقے سے ڈیل کرنا آتا ہے پھر یہاں پر آنٹی ڈیمانڈ کرنے لگتی ہے کہ تم نے جو جو پرامس کیا تھا اس سب دوگے نا ایک میلین ویلا اور کیا کہہ دوگی فوچن کہتا ہے کہ آنٹی آپ بھی نہ درے ڈیمانڈ کرو تو آنٹی تو بڑی خوش جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر تم مجھے اسب دے دوگی نا تو میں اسے کبھی پریشان نہیں کروں گی اور یہاں سے چلی جاؤں گی تو فوچن کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آنٹی بس دو منٹ میں آپ کا کام ہو جائے گا شیوے اسے چلانے لگتی ہے کہ تم تو سچے بھاگل ہو گئے ہو تب اس کی آنٹی کہتی ہے کہ تم تو کتنی لکھی ہو جو یہ لڑکا تمہارے لیے سب کچھ آفر کر رہا ہے اور تمہیں تو خوشی بنانی چاہیے کہ میں تمہارے لیے اسے ٹیسٹ کر رہی ہوں شیوے کو بہت ہی غصہ آتی ہے اور یہ اپنے آنٹی کو ماننی کوش کر دی ہے پر فوچن اسے روک لیتا ہے اور ہاں تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شیوے کی آنٹی کو آرسٹ کرنے کے لیے پولیس آفیسے پہنچ جاتے ہیں اور ہمیں بتا چلتا ہے کہ فوچن نے آنٹی کی ساری باتوں کی ریکارڈنگ آفیسر کو بھیج جگہ ہوتا ہے اور پھر شیوے کی آنٹی کو آرسٹ کر گیا آفیسر یہاں سے چلے جاتے ہیں اور شیوے تو بس یہ سب دیکھتی رہ جاتی ہے تو فوچن کہتا ہے کہ کیا ہوا تم مجھے ایسے کیوں دیکھ رہی ہو کہیں تم مجھ سے افسس تو نہیں ہو گئی شیوے کہتی ہے کہ تم کیا بکواس کر رہے ہو میں تو تم سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آخر پولیس آفیسر یہاں پر کیسے آگئے تو فوچن اسے بتاتا ہے کہ تمہاری آنٹی نے رول تھوڑی ہے اور انہوں نے مجھ سے شیئر اس کے ڈیوانڈ کیے جس کی وجہ سے ان کے اوپر چارجس لگیں گے تو شیوے کہتی ہے کہ یعنی ساری تمہاری پلاننگ تھی تو فوچن کہتا ہے کہ اور کیا تمہیں کیا لگتا ہے کہ ایسے لوگ مجھے چیت کر پائیں گے بلکل بھی نہیں میں ایسے لوگوں کی ٹرکس میں کبھی نہیں فستا اور ہاں تم اگلی بار سے اپنا تھوڑا برین یوز کرنا تو شیوے ہاں کہتی ہے پھر فوچن اسے بتاتا ہے کہ میں نے تمہاری مام کے لئے ایک بیس ڈاکٹر کو یہاں پر بلائے اور میں تمہیں ڈاٹنا تو بھولی گیا وہ خان یہاں پر آ کر تمہیں فسا رہا تھا بیس ڈاکٹر کے نام پر اور تمہاری آنٹی بھی اپنی ٹرکس میں لے رہی تھی تو تم تو فس ہی جاتی لیکن جانے دو تم لکی ہو کہ تمہارے پاس میری جیسا سمارٹ ٹیلنٹڈ اور ہینڈسم باس ہے تو شیوے اس کی باتیں سن کر ہسنے لگ جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں سوچ بھی کیسے سکتی ہوں کہ یہ اچھا ہو سکتا ہے اور پھر وہ اسی کہتی ہے کہ تمہارا کام ہو گیا نا تب یہاں سے باہر جاؤ ایسا بول کر یہی سے باہر نکال کے درازہ بند کر لیتی ہے پھر یہاں پر فوچن کا اسٹنڈ سے پوچھتا ہے کہ باس کیا ہوا ملس شیوے نے تو آپ کو باہر نکال دی اور آپ فس کیوں رہے ہیں تو فوچن کہتا ہے کہ تمہیں کیا پتا وہ میرے چام میں فس ہی ہوئی ہے اسٹنڈ کہتا ہے کہ باس لازٹ ٹائم آپ نے مجھ سے بولا تھا کہ آپ اسے سبق سکھانا چاہتے ہیں فوچن کہتا ہے کہ یہ میری سٹریٹرجی ہے تاکہ وہ خود میری لیے کام کرے تو اب چلو یہاں سے ایسا بول کر فوچن پر اسٹنڈ کو یہاں سے لے جانے لگتا ہے ابھی ہم دیکھے ہیں کہ ہاسپیٹل میں شیوے کی فرینڈ لین آئی ہوتی ہے اور وہ اسے کال پر پوچھ رہی ہوتی ہے کہ اس کی موم کا وارڈ نمبر کہاں پر ہے اور تب ہی یہاں پر فوچن کو جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی اور سوچتی ہے کہ یہ تو فوگروپ کمپنی کا پریسیڈنڈ ہے نا تو آخر یہ شیوے کی موم کی وارڈ سے باہر کیسے نکل رہے ہیں پھر لین ایک ایلوڈائزمنٹ دیکھتی ہے جس میں فوچن اس لڑکی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے جس نے اس کی جان بچائی تھی آگ میں سے باہر نکال کر لین تو یہ سکیچ دیکھتے کے ساتھ ہی پہچان جاتی ہے کہ یہ تو شیوے ہے پھر یہ سمجھ جاتی ہے کہ یعنی شیوے نے فوچن کی جان بچائی ہے پھر لین یا شیوے کی موم کے وارڈ میں آتی ہے اور شیوے سے پوچھتی ہے کہ ابھی جو بندہ یہاں روم سے باہر نکلا تھا وہ فوگروپ کمپنی کا پریسیڈنڈ ہے نا تو شیوے کہتی ہے کہ ہاں کیا تم اسے جانتی ہو تو لین کہتی ہے کہ ہاں اس کے بارے میں تھوڑا بہت سنی ہو اور جانتی بھی ہو تم یہ بتاؤ کہ آخر وہ تمہاری موم کے وارڈ میں کیا کر رہا تھا تمہارے اور اس کے بیچ میں کیا ریلیشنشپ ہے تو شیوے کہتی ہے کہ میں اس کی ہائر کی گئی باڈی گارڈ ہوں اور ہمارے بیچ میں صرف بہت ساری امپلائی کا ریلیشن ہے لیکن آخر تم یہ سب کیوں پوچھ رہی ہو پھر لین کہتی ہے کہ کیا تمہیں یاد ہے کہ تم نے ابھی جلدی کس کی جان بچائی تھی تو شیوے کہتی ہے کہ مجھے کیسے یاد رہے گا میں کتنے سارے لوگوں کی ہیلپ کر چکی ہے اور ویسے آج تم مجھ سے یہ ساری کوشن کر کہ اتنا عجیب بھی ایف کیوں کر رہی ہو پھر لین کہتی ہے کہ میں بس یہ سب ایسی پوچھ رہی تھی اور اب میں تمہاری موم سے مل چکی ہونا تو میں یہاں سے جا رہی ہوں پھر لین باہر آتے کے ساتھ ہی سوچتی ہے کہ یہ انفو گروپ کمپنی کا پریسیڈنٹ مسٹر فوچین تو ملٹی میلین بیلینر ہے اور جب شیوے کو یاد ہی نہیں وہ میں ہی ہوں پھر دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ فوچین کا سٹینڈو سے ایک گوڈ نیوز دیتا ہے کہ بس آپ جس لڑکی کو دھون رہے وہ مل گئی ہے تو یہ سن کر وہ خوش جاتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ کہاں پر ہے میں ابھی اس سے ملنا چاہتا ہوں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لینی آپ فوچین سے ملنے پہنچتی ہے اور فوچین اسے سوال کرتا ہے کہ تم اپنے آپ کو پروف کیسے کروگی کہ تم ہی وہ لڑکی ہو جس نے میری جان بچائی تھی تو لین کہتا ہے کہ پریسیڈن میں ہی وہ لڑکی ہوں جو اس دن فوڈ ڈیلیوری کرنے گئی تھی اور پھر میں نے آپ کی جان بچائی تھی اگر آپ کو یقین نہیں ہو رہا تو آپ سی سی ٹی بھی چیک کروالو تو فوچین کہتا ہے کہ میں سمجھ گیا تم جھوٹ بول رہی ہو کیونکہ سارے چیٹرز ایسی کہتے ہیں اور پھر یہ پھر اپنے اسٹینڈ سے کہتا ہے کہ اسے ہاں سے لے کے جاؤ یہ جھوٹ کہہ رہی ہے پھر اسٹینڈ جلسی لین کو پکڑ کے ہاں سے لے کے جانے لگتا ہے تو لین جلدی سے اپنے بال ہٹاتے ہوئے اپنا نقری برد مارک اسے دکھاتی ہے تو یہ برد مارک دیکھ کر فوچین ترنتی سے پہچان جاتا ہے اور وہ یہ بھی عاد کرتا ہے کہ اس کی جو چائل ہوت فرینڈ تھی اسے بھی یہی برد مارک تھا پھر یہاں فوچین لین کا ہاتھ پکڑ کے اسے اس بارے پوچھتا ہے کہ یہ برد مارک اسے کب سے ہے تو یہ کہتا ہے کہ بچ فن سے تو فوچین بہت ہی زیادہ خوش جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں 20 سالوں سے تمہیں جھونڈ رہا تھا اور فائنلی تو مجھے مل گئی شاہو کہہ تمہیں یاد ہے میں تمہارا فیٹی ہوں اب یہ سن کر تو یہ شوق ہو جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ آخر یہ کیا کہہ رہا ہے شیوے نے تو اسے ہوتل میں سے باہر نکال کر اس کی جان بچائی تھی نا یہ کچھ اور ہی بات کیوں کر رہا ہے لگتا ہے شیوے اور اس کے بیچ میں اور بھی کچھ چل رہا ہے تو سر دکھنے کی ایکٹنگ کرتی ہے اور کہتا ہے کہ مجھے کچھ یاد نہیں آ رہا ہے فوچن کہتا ہے کہ آخر ایسے کیسے تمہیں یاد نہیں تو لین بہانہ بنا لیتی ہے کہ ایکچلی میرا ایکسٹینٹ ہو گیا تھا اور میری میموری لاؤس ہو گئی تھی تب سے مجھے پرانی کئی چیزیں یاد نہیں ہیں تو فوچن اس کی بات پر بلیف کر لیتا ہے اور کہتا ہے کہ تمہیں یاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں پہلے تم نے مجھے پروٹیک کی تھی اور اب میری بھاری ہے تمہیں پروٹیک کرنے کی اور پھر فوچن اپنے ایسے چن کو آرڈ دیتا ہے کہ وہ لین کو اس کے ویلا میں رہنے کی لکھے جائے پھر لین بہت ہی زیادہ خوش جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ پتہ نہیں فوچن اور شیوے کے بیچ میں کیا چل رہا ہے لیکن آخر وہ فو گروپ کمپنی کا سی ایو ہے اور وہ اگر اس برت مارک کی وجہ سے مجھے شیوے سمجھ کر اتنے اچھے سے ٹریٹ کر رہا ہے تو میں اتنا اچھا موقع ہاتھ سے جانے کیسے دے سکتی ہوں کون ہے جو اس کی وہ میں نئی بننا چاہتا ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لین ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر یہاں سے جانے لگتی ہے اور تب ہی شیوے اسے پیچھے سے جاتے ہوئے دیکھ کر سوچتی ہے کہ کیا یہ میری فرینڈ لین تھی وہ دورانتی کال کر کے اسے اس بارے پوچھتی ہے کہ کیا وہ ابھی فو گروپ کمپنی آئی تھی تو لین جلدی سے بانہ بنا رہی تھی ہے کہ میں تو گھر پہ ہوں تم کیا کہہ رہی ہوں ضرور تمہیں گلت فیمی ہوئی ہوگی تو شیوے مان جاتی ہے کہ ہاں میں نے گلت دیکھیں گی پھر یہ لین سے کہتی ہے کہ ویسے مجھے کچھ کام ہے تو میں تھوڑے دن میں تمہارے گھر پہ آؤں گی تو لین کہتی ہے کہ میری گھر پہ مت آنا کیونکہ مجھے کچھ کام ہے تو میں باہر جا رہی ہوں اور پھر لین تو بہت زیادہ ڈر جاتی ہے اور سوچتی ہے کہ مجھے جلدی سے آن سے نکلنا ہوگا نہیں تو اگر شیوے کو پتہ لگیا تو میرا پلان کھراب ہو جائے گا پھر یہ گھر پہ آتے کے ساتھ ہی جلدی سے اپنا لگج پیک کر کے نکل رہی ہوتی ہے اب تب ہی ایک آنٹی یہاں پر لین سے باتیں کرنے لگتی ہے کہ آخر وہ اتنی پریٹی ڈرس مین کر کے ہی کان جا رہی ہے تو لین تو اس آنٹی کو چلا دی اور کہتی ہے کہ میری ڈرس ٹرچ مت کرو تو یہ آنٹی گھسا ہو جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم مجھ سے ہی کیسے بات کر رہی ہو تب ہی اتنے میں یہاں پر لین دیکھتی ہے کہ شیوے یہاں پہنچ گی تو یہ جلدی سے اپنا بیک لینک پوش کرتی ہے اور آنٹی کو نیچے گرا دیتی ہے پھر شیوے جلدی سے یہاں پر آنٹی کو اٹھانے میں ہیلپ کرتی ہے اور لین سے کہتی ہے کہ تمہیں کیا ہوگے تم آخر ایسے کیسے بھیو کر رہی ہو تو لین کہتی ہے کہ میں نے کچھ نہیں کی یہ خود ہی گیری ہے کیا تمہیں مجھ پر بشواس نہیں تم میری اچھی فرینڈ ہو کی نہیں اور آنٹی دونوں سے کہتی ہے کہ تم لوگ میری وجہ سے لڑو مت اور اپنی فرینڈشپ مت خراب کرو ایسا بول کر وہ چلی جاتی ہے تب ہی اتنے میں یہاں پر فوچین کا بھیجا ہوا ڈرائیور پہنچتا ہے اور لین کو بتاتا ہے کہ پریسیڈنٹ نے مجھے یہاں پر آپ کو پک کرنے کے لئے بھیجا ہے تو لین جلدی سے اپنا لگیج اسے دے دیتی ہے تب شیوے لین سے پوچھتی ہے کہ آخر کون پریسیڈنٹ کہیں تمہیں کوئی فول تو نہیں بنا رہا ہے تو لینی سے چھلاتی ہے کہ تم کیا صرف اپنے آپ کو ہی سمارٹ سمجھتی ہو تمہیں ایسی سوچتی ہوں گی کہ کوئی ریچ بندہ مجھے پسند ہی نہیں کر سکتا اور اگر کر رہا ہوگا تو ضرور مجھے فول بنا رہا ہوگا ہے نا تو شیوے کہتی ہے کہ میرا ایسا مطلب نہیں تھا لینک کہتی ہے کہ مجھے تم سے اور بات نہیں کرنی ہے میں جا رہی ہوں ایسا بول کر یہ تو لیندی یہاں سے چلے جاتی ہے پھر کمپنی میں نیوز فیل جاتی ہے کہ پریسیڈنٹ کسی لڑکی سے شادی کرنے والے ہیں تب ہی شیوے یہاں سے گزرتے ہوئے سن لیتی ہے اور ان لوگوں سے پوچھتی ہے کہ تم لوگوں نے کیا نام بولے ترے دونے شیوے کو چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آخر تم ہوتی کون ہو ہم سے پوچھنے والی ہم تمہیں کچھ نہیں بتائیں گے کہ ہم کیا بات کر رہے تھے تو شیوے گسے میں ٹیبل نیچے گرا کر ان لوگوں کو ڈرہ دیتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ابھی بھی نہیں بتاؤ گے پر یہ لوگ تو درکیاں سے بھاگ جاتے ہیں اور پھر شیوے سوچ لگتی ہے کہ کیا وہ لوگ سچ میں لینک کی بات کر لیتے ہیں تب ہی اچانک سے اس کے پیچھے فوچھن آجاتا ہے اور اسے پوچھتا ہے کہ تم کیا کر رہی ہو تو شیوے اس کے واسن کے ڈر جاتی ہے اور جیسے یہ پیچھے مورتی ہے تو یہ فوچھن سے ٹکرا جاتی ہے اور ایکسیڈنٹلی دونوں کی کیس ہو جاتی ہے اور تب ہی اسی کریکٹ ٹائم پر یہاں پر فوچھن کی موم پہنچ کر یہ دیکھ کر بڑی خوش جاتی ہے اور فوچھن سے کہتی ہے کہ بیٹا فائنلی تیرے خوش آ گئے پھر موم کو دیکھ کر فوچھن اور شیوے جلدی سے ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آپ ہماری بات سروں پھر دونوں ہی بیٹھ کر فوچھن کی موم کو بتاتے ہیں کہ ہم دونوں کی بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے تو فوچھن کی موم کہتی ہے کہ میں سمجھ رہی ہوں ینگ لوگوں کی بیچ میں ایسے جگرے ہوتے رہتے اور موم تو من میں خوش ہو رہی ہوتی ہے کہ میں نے اس کے لیے فیمیل باڈی گارڈ ڈھونڈ کے بہت ہی اچھا کام کی ہوں آخر اتنے سالوں بعد اب مجھے گرینڈ چلڈرن کو دیکھنے کا موقع ملے گا ابھی فوچھن کہتا ہے کہ موم آپ یہاں کمپنی میں کیا کر رہی ہو میں نے تو آپ سے بولا تھا نا کہ کمپنی کی ساری چیزیں میں ہنڈل کر لوں گا تو موم کہتی ہے کہ میں بھی یہاں پر نہیں آنا چاہتی ہوں لیکن اگر آج میں آن نہیں آتی تو میں اتنا اچھا سین کیسے دیکھتی اور ہاں بیٹا تم بہت ہی چلاک ہو پوری کمپنی میں تمہارے بارے میں رومر فیالی ہوئی ہے کہ تم نے آپ پہلے وائپ ڈھونڈ دی ہو اور تم یہ بات صرف مجھ سے چھپانا چاہتے ہو چلو جلدی سے مجھے اپنے اور شیوے کے سیکرٹ ریلیشنشپ کے بارے بتاؤ اب یہ سن کر تو فوچین اور شیوے شاک ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو دیکھنے لگتے ہیں اور فوچین اسے پوچھتا ہے کہ تم نے آخر باہر کیا رومر فیال آئی ہو تو یہ کہتی ہے کہ آخر میں کیا رومر فیال آنگی میں نے کچھ نہیں بولی ہوں تم سوچ بھی کیسے سکتے ہو کہ میں تمہارے بارے میں ایسا سوچوں گی ابھی فوچین کی مومن دونوں کا ہاتھ پکڑا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ میں تم لوگ کا ریلیشن سیکریٹ رکھوں گی تو چلو مجھے بتا دو کہ تمہارا فیوچر کا پلانس کیا ہے فوچین کیتا ہے کہ موم آپ زیادہ ہی سوچ رہی ہو میری اور اس کی بیچ میں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اور آخر میں اسے کیلائک کروں گا تو شیوے بھی غصے میں کہتی ہے کہ ہاں بائیٹ چیکن آخر میں تمہیں کیسے پسند کروں گی تو موم کہتی ہے کہ میں سمجھ گئی تم ینگ لوگوں کو اب یہ ریلیشن لو پروفائل میں رکھنا ہے نا تو ٹھیک ہے تم لوگ مت بتاؤ شادی کے تیاری میں کر لیتی ہوں تو یہ دونوں شادی سن کر شوق ہو جاتی ہیں اور فوچین کی موم کہتی ہے کہ ٹھیک ہے پھر یہ چیز سیٹل ہو چکی ہے اور وہ خوش ہو گیا کے چلی جاتی ہے کہ آج کا دن کتنا اچھا ہے اور فوچین اور شیوے انہیں کچھ سمجھائی نہیں پاتے اور شیوے کہتی ہے کہ آنٹی آپ نے سب میس انڈسٹینڈ کر لیے پر وہ تو یہاں سے چلی جا چکی ہوتی پھر شیوے فوچین کو چلاتی ہے کہ بوس کیا آپ اس بارے میں ایکسپلین نہیں کروگی آپ کو پتا ہے نا میں واپس صرف آپ کی باڈی گارڈ بننے آئی ہوں کچھ اور کرنے نہیں آخر آپ میرا فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہو تو فوچین کہتا ہے کہ فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں تمہارا فائدہ نہیں اٹھانے والا تمہیں ایسا ہے کہ اجو میں تمہیں انٹرسٹڈ ہوں گا تو شیوے کہتی ہے کہ اچھا پھر آج کی چیزیں کو تم نے ایکسپلین کیوں نہیں کیا تو فوچین کہتا ہے کہ ابھی تو میں خود جاننا چاہتا ہوں کہ آخر یہ سب چل کیا رہا ہے اور پھر یہ اپنے اسٹین کو آرڈر دیتا ہے کہ تم پتہ کرو کہ کمپنی میں چار عمر فیلی ہے اور کس نے فیل آیا ہے پھر یہ نیکس انہوں نے دیکھیں ہیں کہ فوچین شیوے کو لے کر گولف کرنے جاتا ہے اور یہاں پر وہ اپنے ڈیڈ اور بھائی سے ملتا ہے ہان جلدی سے ڈیڈ کو اس بارے بتانے لگتا ہے کہ ڈیڈ اس کے ساتھ جو لڑکی ہے یہ ایک گولڈیگر ہے اور یہ پیسوں کے لئے اس کے پیچھے بڑی ہے پھر یہاں پر فوچین اور اس کے ڈیڈ کا آرگیمنٹ ہونے لگتا ہے اور ہی وے فوچین سے کہتی ہے کیا کر تم اپنے ڈیڈ سے کیسے بات کر رہے ہو کبھی فوچین کے ڈیڈ تو ہان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور فوچین کو چلانے لگتے ہیں کہ تم کیسی لڑکی کو ڈیٹ کر رہے ہو یاد رکھو کہ تم ہماری فیملی سے ہو تو تم ایک سٹیٹس والی لڑکی سے ہی شادی کر سکتے ہو ایسے گریب لوگ ہمیں میچ نہیں کرتے تو فوچین اپنے ڈیڈ سے چھگڑنے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے مام آپ سے ڈیورس لے لیے آپ ایسے ہو تو آپ ڈیزرف کرتے ہو تو اس کے ڈیڈ گسے میں اسے سلیپ لگا دیتے ہیں تو شیوے کو گسہ آتا ہے اور وہ فوچین کے ڈیٹ کو چلاتی ہے کہ آخر آپ اپنے بیٹی کو کیسے ٹریٹ کر رہے ہیں آپ کی تو باتوں سے لگی نہیں رہا کہ آپ کا اصلی بیٹا ہے ایسے لگ رہا آپ نے کہیں سے اٹھا کے لائے ہو اور پھر یہ گسے میں فوچین کو یہاں سے لے کر چلی جاتی ہے اور پھر جب دونوں کھار میں آکے بیٹھتے ہیں تو فوچین اسے کہتا ہے کہ تم تو مجھ سے زیادہ گسہ ہو رہی ہو تو شیوے کہتا ہے کہ مجھے آج پتا لگ رہا ہے کہ رچ لوگ کے اندر بلکل بھی فیلنگز نہیں ہوتی ہے فوچین کیا تھا ہے کہ ویسے تم میری اتنی فکر کیوں کر رہی ہو کہیں تم مجھے لائک تو نہیں کرنے لگ رہی تو شیوے اسے جلدی سے پوش کر دیتی اور کہتا ہے کہ بلکل بھی نہیں آخر میں تمہیں کیوں لائک کروں گی میں تو بس تمہاری ایسی فکر کر رہی تھی اور کچھ بھی نہیں اب تب ہی اسسٹین فوچین کو اس بارے میں بتاتا ہے کہ مسلین آپ سے ملنا چاہتی ہے تو لین کا نام سن کر شیوے پوچھتی ہے کہ آخر وہ کون ہے تو اسسٹین بتاتا ہے کہ وہ مسٹر فوچین کی سیویر ہے تو شیوے سوچے پر جاتی ہے کہ کیا یہ لوگ اس کی فرینڈ کی بات کر رہے ہیں تو شیوے جاننا چاہی ہوتی ہے کہ کیا وہ سچ میں اس کی فرینڈ لین ہے یا کوئی اور اس لئے وہ فوچین کے ساتھ اس کے گھر آتی ہے اور یہاں پر لین تو اپنی نیو لائف بہت ہی انجائی کر رہی ہوتی ہے اور وہ تو فوچین کے ساتھ نائٹ سپین کرنے کے تیاری کر رہی ہوتی ہے پر جیسی یہ شیوے کو یہاں پر دیکھ لیتی ہے تو اسے بہت ہی گھسا آتا ہے اور پھر یہ کوئی بہانہ کر کے روم میں چھوپی رہتی ہے تاکہ شیوے اسے دیکھنا پائے پھر لین شیوے کو سبق سکھانے کے لیے کمپنی کی سپروائزر سے بات کرتی ہے اور اسے پیسے دے کر ڈیل کرتی ہے کہ وہ شیوے کو کمپنی سے نکل بانے میں اس کی ہیلپ کرے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیوے تو اچھے سے کام کر رہی ہوتی ہے پر یہ ڈائریکٹر اسے بہت زیادہ کام دے کر ٹوچر کرنے لگتی ہے اور اسے جھوٹ کہتی ہے کہ یہ سارے کام بوس کے طرف سے اس کے لیے پھر شیوے تو اتنے کام کی وجہ سے پریشان ہو جاتی ہے اور فوچین کو یہاں پر آ کر چلا دی ہے کہ آخر تم میرے پیچھے کیوں پڑھ گئے ہو آخر میرے لئے چیزیں کیوں مشکل کر رہے ہو میں نے تمہارا کیا بگاڑ رہی ہو تو فوچین کہتا ہے کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا پھر کہتی ہے کہ اچھا تو تم نہیں مانو گے اور یہ ٹیبل سے پھر سے اسے دبانے جا رہی ہوتی ہے تو فوچین کہتا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور یہ اپنے اسسٹین کو جا کر سچ پتا کرنے کے لیے کہتا ہے پھر یہاں پر اسسٹینٹ اس ڈائریکٹر کو لے کر آتا ہے اور بتاتا ہے کہ بوس سب کے پیچھے اس کا ہی ہاتھ ہے پھر فوچین اسے پوچھتا ہے کہ آخر وہ شیوے کو کیوں پریشان کر رہی تھی تو یہ در کے مارے بتائی دیتی ہے کہ بوس میں نے سب آپ کے وائف کے کہنے پر کی پھر فوچین شوق ہوتا ہے کہ آخری لوگ کس سے اس کی وائف بنا رہے ہیں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ شیوے کو ہسپیٹل سے کال آتی ہے اور وہ ترنت یہاں پر پہنچتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اسے اپنی موم کی ٹریٹمنٹ کے لیے اور پیسے جمع کروانے پھر یہ پیسے کا آرینجمنٹ کروانے کے لیے نکل ہی ہوتی ہے تب ہی یہاں پر ہان پہنچ جاتا ہے اور یہ پھر سے اسے آفر دینے لگتا ہے کہ اگر وہ اس کے ساتھ کام کرے گی تو یہ اسے بہت اچھے پیسے دے گا پر شیوے اس کی باتوں میں بلکل نہیں فستی ہے اور اسے یہاں سے بھگا دیتی ہے پوچن کو سی ایو کے پوزیشن سے نکالنا چاہ رہے ہوتے ہیں یہ کہہ کر کہ وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا پھر شیوے پوچن کی سائٹ لے کر سبھی شیئر ہولڈر کو چلانے لگتی ہے تب ہی یہ لوگ شیوے کو چلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم ہو کون اور ہمارے بیچ میں کیوں بول رہی ہو اور یہ لوگ گارڈز کو بلا لیتے ہیں پر شیوے تو سبھی گارڈز کو مار بار کے گرا دیتی ہے اور وہ سبھی شیئر ہولڈر سے کہتی ہے کہ اگر وہ لوگ پوچن کے خلاف جائیں گے تو یہ انہیں چھوڑی کی نہیں تب ہی یہاں پر پوچن کے ڈیٹ چلانے لگتے ہیں اور پوچن سے کہتے ہیں کہ وہ اس ساری پرابلم کریٹ کرنا بند کرے اور پھر پوچن کے ڈیٹ آنانس کرتے ہیں کہ وہ سی ایو کی پوزیشن ہان کو دے رہے ہیں اور پوچن کو اس پوزیشن سے ہٹا دے رہے ہیں تو وہ بھی مان جاتا ہے تو شیوے سے چلانے لگتی ہے کہ تم یہ کیا کہہ رہے ہو پوچن کہتا ہے کہ دیکھو میں کیا کر دا ہوں اور پھر یہ اپنے ڈیٹ سے کہتا ہے اور پھر پوچن اپنے ڈیٹ کو سمجھاتا ہے کہ ڈیٹ آپ اپنی ہیلت تو جانتی ہو تو آپ کے بعد کمپنی کون سمبھالے گا میرے علاوہ کوئی نہیں ہے تو ہان کہتا ہے کہ بھائی تو بھول نہیں سکتے کہ ڈیٹ کا ایک اور بھی بیٹ ہے پھر پوچن کہتا ہے کہ تمہارا دیماغ ابھی بہت چھوٹا ہے اگر تمہیں کمپنی سمبھال لے دی جائے گی تو تم پوری فو گروپ کمپنی کو برباد کر دوگے پھر ہان پوچن کو مارنے اٹھ رہا ہوتا ہے تو شیوے سے چلا دی ہے کہ تم میرے سامنے میرے باس کو مار نہیں سکتے تو یہ ڈڑ جاتا ہے تب ہی یہاں پر فوچن کے ریٹ آنانس کرتے ہیں کہ کمپنی کے پریسیڈنٹ کے پوزیشن ابھی بھی فوچن گئی ہے اور وہی اس کمپنی کا وارث ہے پھر ہان کو تو بہت ہی گصہ آ رہی ہوتی ہے اب تب ہی ہم دیکھتے ہیں کہ شیوے کی آنٹی یہاں کمپنی میں آ کر سبی ریپورٹر کے سامنے کہہ رہی ہوتی ہے کہ میری نیس ایک مانسٹر ہے اور وہ بہت ہی بری ہے ہمیں پریشان کر دیئے اور ہمیں گھر سے باہر نکال دیئے پھر سبی ریپورٹر شیوے کے بارے بڑھائی کرنے لگتے ہیں اتنے میں شیوے یہاں پر پہنچتی ہے اور اپنی آنٹی سے پوچھتی ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے تو اس کی آنٹی تو اور ایکٹنگ کرنے لگ جاتی ہے اور اس کے اوپر الزام لگاتی ہے کہ اس نے ابھی اسے ماری ہم دیکھتے ہیں کہ ہانی سب دیکھ کر بہت ہی خوش ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ اس ہی نے یہاں پر اس کی آنٹی کو بلے تب ہی ہاں پر فوچن کی بام پہنچ جاتی ہے اور سبی ریپورٹر کو چلا دی ہے کہ میں دیکھتی ہوں کہ کون میری ڈاٹر ان لو کو بلی کرے گا اور پھر یہ شیوے کا ہاتھ پکڑ کے اناؤنس کر دیتی ہے کہ یہ میری ڈاٹر ان لو ہے اور اگر اس کے بارے میں کسی نے بھی کچھ الٹا بولا تو میں اسے چھوڑوں گی نہیں پھر سبی ریپورٹر یہاں سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں اور شیوے اپنے آنٹی کو چلا دی ہے کہ وہ اپنے فائدے کے لیے اس کی ریپیٹیشن کیسے خراب کر سکتی ہے پھر اس کی آنٹی بھی آنسے ڈر کے بھاگ جاتی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ لین گھر پہ یہ نیوز دیکھ کر بہت ہی گصہ ہوتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں اتنی خوششی کر رہی ہوں فو گروپ کمپنی کی بوس لیڈی بننے کے لیے اور ابھی بھی شیوے کوئی موقع کیوں مل رہا ہے اس سوچ لیتی ہے کہ رکوں میں یہ سب ہونے نہیں دوں گی اور مجھے یہ سب سولف کرنا ہوگا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان لوگوں کی شیئر بولڈر ملٹنگ فیس سے کنٹینی ہوتی ہے اور یہاں پر فوچن کی موم کی مدد سے فوچن کی پرابلم سولف جاتی ہے اور کیونکہ ان کا ڈیوارس ہو گیا ہے تو کیا ہوا یہاں پر ابھی بھی فوچن کی موم کی چلتی ہے وہ ڈیسیجن لیتی ہے کہ ہان کمپنی میں بلکل بھی کام نہیں کرے گا کیونکہ وہ ان کی ڈاکٹر ان لوگ کی پیچھے پڑا تھا ان کی ڈاکٹر ان لوگ کی ریپیٹیشن خراب پہنے کی پیچھے پڑا تھا فوچن کی ڈیٹ کو اس کی موم کی شرط ماننی پڑتی ہے کہ شیوے ہی ان کی ڈاکٹر ان لوگ بنے گی اور کمپنی میں ہان کا کوئی حصہ نہیں ہے پھر اس کے بعد شیوے اور فوچن باہر گئے ہوتے ہیں اور شیوے سے کہتی ہے کہ آخر تم نے کچھ بھی میسن سٹینڈنگ کو کلیر کیوں نہیں کیا کہ ہمارا ایسا کوئی ریلیشن نہیں ہے تو فوچن اسے کہتا ہے کہ تم نے سنی تھی نا تو فوچن کہتا ہے کہ تم نے دیکھی تھی نا کہ میری موم میری کوئی بات نہیں سنی تھی پھر شیوے ڈرینک کرنے کے بعد واش روم چلی جاتی ہے اور ایک بندہ اسے بے ہوش کر دیتا ہے پھر کافی دیر وہ نہیں آتی تو فوچن شیوے کو ڈھونے نکلتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ لین نے ان گنڈوں کو ہائر کری ہوتی ہے اور یہ ان لوگوں کو کام دیتی ہے کہ یہ لوگ شیوے کی ریپیٹیشن خراب کر دی ہم دیکھتے ہیں کہ فوچن تو شیوے کو ڈھونے میں لگا ہوتا ہے اور تب ہی یہاں پر شیوے ان گنڈوں کو مار کر باہر آ جاتی ہے اور تب ہی یہ لین کو دیکھر پوچھتی ہے کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو تو لین بہانہ بنا لیتی ہے کہ میں نے ان گنڈوں کو تمہیں لے جاتے ہوئے دیکھی تھی تو میں تمہیں یہاں ڈھونے آئی تھی پھر لین کو ہی کام کا بہانہ کر کے چلی جاتی ہے اور شیوے کو اس ڈرگ کا اثر چڑھنے لگتا ہے اور پھر وہ روڈ پر گھوم رہی ہوتی ہے اور تب ہی پوچھن اسے دیکھ لیتا ہے اور جلدی سے اس کے پاس پہنچتا ہے پر تب ہی یہ تو اسے فورس لکس کہنے لگتی ہے اور پھر وہ اسے کار ملے جا کر اس کے ساتھ انٹی میٹ ہوتی ہے اور تب ہی یہاں پر لین دیکھتی ہے کہ شیوے کار سے باہر نکل کر یہاں سے جا رہی ہے پھر اسے بہت ہی گصہ آتا ہے کہ دونوں کی بیچ میں سب کچھ ہو گیا پر نیکسٹ مارننگ جب فوچھن کی نیند کھلتی ہے تو اس کے بعد جمیلین ہوتی ہے اور پھر وہ ایسے پرٹین کرتی ہے کہ کل رات اس نے اس کے ساتھ انٹسپنٹ کیا ہے اور وہ اسے اپنی ذمہ داری لینے کیلئے بولتی ہے تو فوچھن کو ماننا پڑتا ہے اور پھر وہ اس کے ساتھ شادی کی پلاننگ کو اگرہ کرنے لگ جاتی ہے اور شیوے کو بھی بتا دیتی ہے کہ وہ فوچھن سے شادی کرنے والی ہے اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ گنڈے بھیج کر شیوے کو مارنے کے لئے بھیجتی ہے اور یہاں گھر پہ وہ سوچتی ہے کہ آج میں فوچھن کے ساتھ نائٹسپنٹ کر گئی رہے گی پر تب ہی فوچھن کو شیوے کی کول آجاتی ہے اور وہ اسے کہتی ہے کہ پلیز یہاں پر میری ہیلپ کرنے پہنچا تو یہ اسے چھوڑ کر ترنتی شیوے کو بچانے پہنچتا ہے اور اسے پتہ لگتا ہے کہ شیوے کی سوپر پاور چھلی گئی ہے اس لئے وہ ان گنڈوں سے فائٹ نہیں کر پا رہی ہے اس لئے فوچھن ان گنڈوں کی بات ماننے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور یہ گنڈے فوچھن سے کہتے ہیں کہ اگر تم اس لڑکی کو بچانا چاہتے ہو وہ تو ٹریریسپے سے کود جاؤ فوچھن کودنے چاہ رہا ہوتا ہے اور شیوے سے روپنے لگتی ہے اور تب ہی بجلی چھوکتی ہے اور اس کی سوپر پاور واپس آ جاتی ہے اور یہ لوگ سے اپنا ہاتھ چھوڑا کر جلدی سے جا کر فوچھن کو بچا لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے تھی اور پھر سوپر پاور آنے کے بعد یہ ان گنڈوں سے فائٹ کر لیتی ہے اور یہ در کے مارے ہاں سے بھاگ جاتے ہیں پھر لین کا یہ پلان بھی خراب ہو جاتا ہے تو وہ شیوے کو اس کے موم کے نام پہ دھمکی دیتی ہے کہ اگر وہ اسے فوچھن سے شادی نہیں کرنے دے گی تو یہ اس کی موم کو چھوڑی گی نہیں تو شیوے کو ماننے ہی پڑتا ہے پر تب ہی یہاں پر فوچھن کی موم آ جاتی ہے اور لین کو اس لیپ لگاتی ہے اور اسے چلاتی ہے کہ مجھے سب بتا ہے تم بس پیسو کے لیے میرے بیٹے کی پیچھے پڑی ہو اور پھر فوچھن کی موم اسے پروف دیتی ہے کہ اس کی جان اصل میں شیوے نے بچائی تھی اس نے نہیں اور اس نے اس کے ساتھ کوئی نائٹس پینڈ نہیں کیا تو اسے اس کی ذمہ داری لینے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اس سب بس جھوٹ کے ایڈیوز کے وائف بننے کے لیے لین ایکٹنگ کرنے لگتی ہے کہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے تو یہ اسے ایک اور سلیپ مارتی ہے اور گارڈ سے کہہ کر اسے آن سے لے کے جانے کہتی ہے اور پھر فوچھن کی موم اس کا ہاتھ اور شیوے کا ہاتھ پکڑا دی ہے اور فوچھن کو بتاتی ہے کہ تم کتنے بدھو ہو شیوے ہی وہ لڑکے جسے تم ڈھونڈ رہے ہو تو اب جا کے شیوے کو پتہ لگتا ہے کہ فوچھن لین سے شادی کرنے کے لیے اس لیے ریڈی ہو گیا تھا کیونکہ اسے لگ رہا تھا کہ اس نے اس کے ساتھ نائٹس پینڈ کیا اور وہ بس اس کے ذمہ داری لینے کے لیے مان گیا تھا اب تبھی شیوے کی موم اسے بتاتی ہے تو یہ سن کر فوچھن تو بہت ہی زیادہ خوش جاتا ہے کہ شیوے اسے لائک کرتی ہے اور تبھی اتنے میں یہاں پر شیوے کو وامیٹنگ جیسا ہونے لگتا ہے تو یہ لوگ اس کا چیک اپ کرواتے ہیں اور ڈاکٹر بتاتی ہے کہ شیوے پرگنٹ ہے پھر یہ گود نیوز سن کر یہ سب ہی بہت ہی ہیپی ہو جاتے ہیں پھر ایسے ہی کچھ مہینے بیٹھ جاتے ہیں اور شیوے کی بیبی ہونے والی ہوتی ہے اور اس کی موم یہاں پر فوچھن کی موم کو بتاتی ہے کہ ایکچولی جو ان لوگوں کی سوپر پاور ہے یہ جینریشن ٹو جینریشن باگے بڑھ رہی ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فوچھن کی بیبی ہونے کے بعد وہ بہت ہی زیادہ خوش جاتا ہے اور تبھی جیسی بیبی کا پیر اس کے موں پہ پڑھتا ہے تو اسے زور کا لگتا ہے کیونکہ ان لوگ کی بیبی بھی سوپر پاور والی ہوئی ہے اور اسے کے ساتھ اس ڈراما کے ہیپی اینڈیاں پر ہو جاتی ہے